بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر کی لفظ ساڑا بوجھ اٹھانا بوجھ اٹھانا تو اسے پھر مہنس کا سیگہ ہے وزیر کی جگہ یہ ہے فائل مہنس کا تو کوئی بوجھ اٹھانے والی بلا اور نہیں تازے رو بوجھ اٹھائے گی بزرہ بوجھ اکھرا کسی دوسرے کا آخر آخر تو کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی مطلب ہے کہ ہر ایک کو اپنی اعمال کا گناہوں کا ہر ایک کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی تو کسی کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا بزرہ بوجھ اٹھانے والی جی بزرہ بوجھ اٹھانے والی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی اخرہ کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ٹھیک ہو گئے جی وائن اور اگر تد او تد او اصل میں ہے ڈال این واؤ یہ چونکہ ان ہے نا شرکیا تو واؤ سے اس کی بجاتے لے گئے ہیں اور اگر گلائے ڈال این واؤ دے مسکلہ تو مسکلہ ہے اصل میں سیک آف لان ہے سکل بوجھ یہ اصل اس سے مفہور ہے کہ بوجھ سے لڈی ہوئی جان اگر کوئی بطلوے نا جی سا جا رہا ہے کہ اگر مسکلہ کوئی بوجھ سے لڈی ہوئی جان تد او پکارے گلائے الہ ہم لہا ہمد عمل بوجھ اپنے بوجھ کی طرف لا نہیں یو حمل اٹھایا جائے گا من ہو اس بوجھ سے شیعہ کوئی ذرا کوئی جیسے کی ذمہ داری نہیں لے گا ہارے تو سپنے سکر پڑی ہوگی جیسے وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں لہو اور اگرچہ کانہ ہو زا والا زو زا دی قربہ کنا پتا چاہے وہ جیسے دار جیسے ہم نے پڑھا ہے پھر باپ جو ہے نا وہ ذمہ داری بیٹی کے نہیں اٹھائے گا اور بیٹا جائے وہ باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا ہر ایک سورابس میں بھی پاننے پڑا تھا جوما یفر المرہ من اخیر ہی و امہی و عربی و صاحبات ہی با بلی بندہ بھاگے گا اپنے بائی سے باپ سے باہن سے خیٹے سے تو اس لیے اسے حالے کو اپنے پڑھی ہوئے گی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی قرابت دار بھی جو ہے نا وہ بھی پھر کسی کا بودھ نہ اٹھائے گا کسی کی ذمہ دائر بودھ اٹھانا کسی کی طرف سے جواب دیئی دینی انما در حقیقت تنظرو انظرا ینظرو نونزا رے گرانا خبردار کرنا یہ تو اس طرح پاس میں بہت ہے تقریبا ایک سو سے زیادہ دفعہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے تو در حقیقت یا بے شک تنظرو آپ درا سکتے ہیں خبردار کر سکتے ہیں اللہزین ان لوگوں کو یخشونہ ایشین یا ایشیت جو دلتے ہیں ربہ ہم اپنی رب سے برغیب بندیش کہا جانا ہے آپ انہیں انہیں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھی میرا کوئی رب ہے جس نے مجھ سے بار پرس کرنی ہے تو کہا جی ایسے لوگوں کو آپ متنبع کر سکتے ہیں جو اقام السلاحہ تھا جو قائم کرتے ہیں نماز کو وا اور من جس نے تذکہ تذکیہ کیا گناہوں سے پاک صاف جنگی گزاری پاکیزگی اختیار کی جو تو جو مطلبے جس نے تذکیہ اختیار کیا پاکیزگی اختیار کی یا جو پاک ہوا فائنہ مات در حقیقت یا تذکہ اس نے تذکیہ اختیار کیا پاکیزگی اختیار کی لنفس ہی اپنے نفس کے لیے اپنے پلے کے لیے تو اللہ کو دیکھو جس نے نیکی کی اسی کو اس کا فائدہ ہے جس نے بڑائی کی اسی کو اس کا نفس وَإِلَّ اللَّهِ اور اللہ کی طرف اللہ المسیر کی مسیرہ سوال یہ را سارا یسیر اللہ کی طرف بطر پہ پہنچنا ہے لوٹنا ہے یا پھر مسیر اللہ اپنی کی جگہ بھی ہے اسوں طرف بھی ہے یا اللہ کی طرف مطلب لوٹ کا جانا ہے اللہ کی طرف جس نے بلا کیا وہ اپنے ہی بلے کیلئے اس کو اس کا اللہ تعالیٰ صلح وعفظہ عجل دے گا اور جس نے برائی کی تو وہ اس کا پھر بکتے اچھا جی کال ہم نے ایک پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر مقرل کر دی ہے نہ اس میں بڑھ سکتی ہے نہ کام بڑھ سکتی ہے تو اس میں چلو ہمارے کسی دوست نے سکھاتا تو وہ پھر میں نے دیکھا جا کے مارک القرآن میں بھی ہے مختلف مطلب اللہ کا جو فیصلہ ہے عمر کا آخری اللہ نے ملکھ دیا ہے اب بعد میں جیسے مارک القرآن میں انہوں نے اس سے مختلف مانے لیے ہیں انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے بہت دیکھو ہم نے حدیث بھی ہے کہ جو ماں باپ کی عطاق کرتا ہے جو صلح رہنی کرتا ہے اس کی عمر بڑ جاتی ہے تو اس میں انہوں نے یہی مراد لیا ہے بڑ جانے سے مراد جیا ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ برکت اطاع کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کر لیتے ہیں جتنی کے زیادہ عمر میں کی جانی ہیں ایک انہوں نے یہ مراد دیا ہے اور بہت المائل میں اس میں بڑی مراد دیا ہے یہ تقدیر ہے تقدیر کہتے ہیں اللہ علم اور خیصلے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر مبرنم ہے مضبوط جو آخری ہوتی ہے ایک تقدیر مولق ہے کہ اگر کسی نے مراد اگر حاج کرنا ہے تو پھر اس کی عمر ساتھ سال ہوگی نہیں کرنا تو چالیس سال ہوگی مگر ان نتیجہ یہ نکالا ہے کہ وہ جو اللہ نے عمر کا لکھا ہے وہ پھر تقدیر مبرر ہے کہ مستقیل آخری فیصلہ ہے اللہ کیونکہ اللہ علیم ہے اسے پتا ہے اگر اس نے سرح رحمی بھی کرنی ہے تو وہ بھی یا کہ آگئے وَمَا يَسْتَوِذْ آمَا وَلْبَصِیر اور نہیں سین واؤ یا یہ کل بھی پڑھتے ہیں کئی صفحہ ہے مسابی برابر کی اللہ نے مومن اور کافر کی جو مثال دی ہے ان دونوں کی ایک عزت والے تو اسے پھر باعزت عجر کی اور مغفرت کی آپ سے بشارت دیکھو اللہ تعالی نے ہم تین دفعہ استعمال کی ہے بے شک ہم نخل یہ بھی ظنیر ہے ہم نوحی ہم زندہ کریں گے احیاء یوحی نوحی ہم ہی میننگ جیل بھائی کہ ہم ہی زندہ کریں گے الموت مرزوں کو با اور نکتب کاف تے بے کتاب ہم لکھ رہے ہیں ما جو کردہ ہوں جو انہیں تقدیم کیا جو انہیں اعمال آگے بے یہ وہ اور آسارہ ہوں اور جو انہیں اثرات پیچھے چھوڑے اب بہتر اعمال کے جو اثرات پیچھے ہم طور پہ یہی ہے نیک اولاد ہے جو آپ کے لئے دعا کرتی ہے اور بھی نیک کام کی کسی نے کوئی ادارہ بنا دیا محصد بنا دی حضرتال بنا دیا کوئی سکول بغیرہ بنا دیا تو اس طرح کہ جو یا یہ دیکھو یہ تفسیریں جو ہیں یہ علمی خزانے ہیں لوگ جو ان سے مستفید ہو رہے ہیں تو یہ جو وہ پھر نیکی کی اثرات پیچھے چھوڑ گئے ان کا بھی انہیں پارٹ ملتا جیسے برا کام کر گیا اسے پھر برائی کا پارٹ ملتا گئے تو جو انہیں اپنے اعمال آگے بیجی وَآسَارَهُمْ وَجِسْتِ اثرات پیچھے چھوڑے وَكُلَّ شَئِنْ اور ہر شئ اَحْسَئِنًا تیس وَال یا اَحْسَا گِرْنَا شمار کرنا درج کرنا اور ہم نے آسئی نہ ہم نے گر رکھا ہے خوب کل شئ کو فی امام مبین یا امام مبین کا تو نہیں ہے پیشوا تو پھر یہی اس کا کرتے ہیں ترجمہ یہی اس کا کرتے ہیں کہ اعمال نامہ ہو گیا یا لوحے بیخوض ہوگی امام بو اس سنس میں کہتے ہیں اچھا یہ پیشوا ہے باقی مقددی ہوتے ہیں تو اس کی اقتصدا کرتے ہیں وہ پھر ترجمہ یہ لکھا رہتے ہیں کہ ہر انسان کی کتاب کی یا کسی چیز کی اقتصدا کی جائے تو وہ امام ہوتا ہے تو اس حساب سے وہ ترجمہ کہ دیتے ہیں امام مبین یا لوحے محفوض یا کھلے ہوئے شریفے آپ مبین میں جز کا رکھی ہے یا ارمال ناموں میں ہر چیز نہیں چاہ رکھی بادر آپ بیان کر دیں لہم ان کو مثلا ایک مثال اصحاب ساتھی صاحب کریا میں نے بس دی بس والوں کو یہ ایک قصہ سنا دی 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 اصلا مکہ والوں کو متنبع کرنے کے لیے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایسے ان کے بیانات ایسے ہی وہ بھی نہیں مانتے جیسے تو یہ واقعہ اصلا اس بیو اپ پائن سے سنایا جا رہا ہے تاکہ یہ کوئی عبرت اصلا کر لیں ایمان لے ہیں چیز راست پنا جائیں تو یہ واقعہ سنا جا رہا ہے کہ آپ بیان کر دیں ان کو ایک مثال بسی والوں کی اِذ جب جا آیا آئے ہا اس بسی میں مرسلون مرسل بیگے ہوئے مظل اللہ نے اب اس میں یہ ہے کہ وہ مرسل کون سے اس میں مرسل بنائے ہیں ویسے مرسل نہیں کوئی کہتے تے رسول سے کوئی کہتے ہیں کہ یہ عزر تیس علیہ سلام کے حوالی سے اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ترکی اور شان کی صحر پہ انتاکیہ کا علاقہ ہے تو وہاں پہ وہ مطلب آئے اللہ نے انہیں بیجا یا ایسے یا پھر رسول نے انہیں بیجا جیسے میں کہ خرشتے �� جیسے بہت واقعہ مطلب آئی